بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میں خدا نہ خوستہ کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے میں آج آپ سے اس ٹاپک پر بات کروں گا یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کورونا وائرس انفیکشن میں مبتلا مریضوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس وائرس انفیکشن کو آگے پہلانے سے بچاؤ بھی ممکن ہوگا اگر آپ میں کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں تو خود کو آئیسولیٹ کر لیں یعنی تنہائی اختیار کریں کورونا وائرس انفیکشن میں ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کب خود کو الگ تلگ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کب تک خود کو الگ تلگ رکھیں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں میں کورونا وائرس پہلانے سے کیسے بچیں گھر میں اپنی علامات کا علاج کیسے کریں اگر آپ کی علامات خراب ہو جائیں تو کیا کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کب خود کو الگ تلگ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے خود کو الگ تلگ کرنا یا خود تنہائی کیا ہوتی ہے خود سے تنہائی اس کو کہتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو گھر میں رہنے تک محدود کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو کورونا وائرس انفیکشن ہے یا ہو سکتا ہے اس سے دوسری لوگوں میں وائرس کے پہلاؤں کو روکنے میں مدد ملتی ہے خود سے الگ تلگ ہونا اس سے مختلف ہے جس کو عام طور پر سماجی دوری یا سوشل ڈسٹسنگ کہتے ہیں سماجی دوری کیا چیز ہے سماجی دوری دوسرے لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچنے کے لیے ہر ایک کو ایک عام مشورہ ہے اب دیکھتے ہیں کب خود کو الگ تلگ کیا جائے خود کو ان صورتوں میں الگ تلگ کریں اگر آپ میں کورونا وائرس کی علامات ہیں یعنی بخار، خانسی، یا بو یا ذائقے کے احساس میں تبدیلی یا آپ کسی کورونا وائرس ٹیسٹ کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں یا آپ کا کورونا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کورونا وائرس انفیکشن ہے اب تین اور صورتیں ہیں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس کو علامات ہیں وہ کسی ٹیسٹ کے نتیجے کے منتظر ہیں یا اس کا ٹیسٹ جو وائرس ہے کورونا وائرس کا وہ پازیٹو آ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ خود کو الگ تلگ کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر آپ خود کو الگ تلگ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے کچھ چیزیں جن سے آپ کو گھریز کرنا چاہیے وہ یہ ہیں یعنی یہ کام نہیں کر رہے ہیں کام سکول یا عوامی مقامات پر مت جائیں گھر سے کام کریں اگر ہو سکے تو پبلک ٹرانسپورٹ پر نہ جائیں اور ٹیکسی کا استعمال نہ کریں کھانا اور دوائی لینے باہر نہ جائیں آن لائن یا فون کے ذریعے سے آرڈر دیں یا کسی کو اپنے گھر لانے کے لیے کہیں اپنے گھر میں دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں سوائے ان لوگوں کے جو آپ کا ضروری دیکھ بال کرتے ہیں اس کے علاوہ ورزش کے لیے باہر نہ جائیں گھر میں یا اپنے لان میں ورزش کریں اگر آپ کی گھر میں لان وغیرہ موجود ہے اگر آپ کو علامات ہیں تو جلد سے جلد ٹیسٹ کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ٹیسٹ علامات ہونے کے پہلے پانچ دن میں کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو آپ کے قریب رہتے ہیں بتائیں کہ آپ کو کرونا وائرس کے علامات ہیں آپ کو پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں قریبی رابطے میں رہنے والے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے تاہم انہیں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں لیکن انہیں معاشی دوری کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے اضافی خیال رکھنا چاہیے جس میں اکثر اپنے ہاتھ دونا بھی شامل ہے اگر انہیں کسی کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں خود سے الگ تلگ ہو جانا چاہیے اور جتنی جلدی ممکن ہو کرونا وائرس ٹیسٹ کروانا چاہیے اب دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک خود کو الگ تلگ رکھنا ہے یعنی سیلف آئیسولیشن میں رکھنا ہے اگر آپ میں خدا نہ خواستہ کرونا وائرس کی علامات ہیں تو آپ کو عام طور پر کم از کم سات دن خود کو الگ تلگ کرنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جس میں علامات ظاہر ہوتے ہیں تو آپ کو عام طور پر چودہ دن تک خود کو الگ تلگ کرنے کی ضرورت ہوگی ابھی تیسری بات کی طرف آتے ہیں آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان میں کورونا وائرس پیلانے سے کیسے بچیں اگر آپ کورونا وائرس کی وجہ سے خود کو الگ تلگ کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے ساتھ آپ رہتے ہوئے لوگوں میں کسی بھی قسم کے انفیکشن پیلانے کے امکانات کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو علامات ہیں تو آپ کو گھر کے باقی افراد سے دور رہنا چاہیے اگر ممکن ہو تو یہ احفاظتی تدابیر اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے آپ زیادہ سے زیادہ ایک کمرے میں الگ رہیں اور دروازہ بند رکھیں مشترکہ جگوں جیسے بورچی خانہ ڈرائنگ روم وغیرہ کو دوسرے لوگوں کی طرح بیق وقت استعمال کرنے سے گھریز کریں اپنے کمرے میں کھانا کھائیں ایک ایلیدہ باتروم کا استعمال کریں اگر موجود ہے اور ممکن ہے بصورت دیگر گھر کے باقی افراد کے بعد باتروم کا استعمال کریں اور جب بھی آپ استعمال کریں تو اسے صاف کریں مثال کے طور پر ان جگوں کو صاف کریں جن کو آپ نے چوا ہے یا ٹچ کیا ہے اس کے علاوہ اپنے گھر میں انفیکشن کے پیلاو کو کم کرنے کے لیے آپ کو یہ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے اپنے ہاتھوں کو سابن اور پانی سے اکثر دوئیں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دوئیں اگر سابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو ہینڈ سینٹائزر کا جو فلویڈ ہوتا ہے اس کا استعمال کریں جب آپ کھانسی کرتے ہوں یا چینگتے ہیں تو اپنے مو اور ناپ کو ٹیشو یا آستین سے اپنے ہاتھوں سے ڈامپ لیا کریں استعمال شدہ ٹیشوز کو فوری طور پر بین میں ڈالیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دو لیں گھر میں وہ چیزیں جن کو آپ اکثر ٹچ کرتے ہیں یا چھوتے ہیں جیسے دروازے کے ہینڈلز کیٹلز اور فونز وغیرہ اس کو باقاعدہ صاف رکھیں مشترکہ جگہوں پر چہرے کو ڈامپنے پر غور کریں یعنی ماسک وغیرہ گھر میں پہنے جا سکتے ہیں جس کمرے میں آپ رہ رہے ہوں اس کے کڑکیوں کو کھلا رکھیں اور جتنا ہو سکے مشترکہ استعمال کی جگہوں کی کڑکیوں کو بھی کھلا رکھیں ان چیزوں کو نہیں کرنا یعنی اپنا تولیہ کسی اور کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال نہ کرنے دیں اگر آپ کے پاس ہائی رسک یعنی وہ لوگ رہتے ہوں جن کو کورونا وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے جیسے زیادہ عمر کے لوگ حاملہ عورتیں اور جن کا مدافعیتی نظام کمزور ہو تو اپنے آپ کو الگ تلگ رکھتے ہوئے ان کا دوستوں یا رشتداروں کے ساتھ رہنے کا انتظام کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کو گھر میں ایک ساتھ ہی رہنا ہے تو دو میٹر یعنی تین قدم ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کریں اگر ممکن ہو تو ایک بستر استعمال نہ کریں اب آتے ہیں کہ گھر میں کورونا وائرس کی علامات کا علاج کس طرح کریں کورونا وائرس یعنی جس کو عام زبان میں کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں کا فیل حال کوئی خاص علاج نہیں ہے لیکن جب تک آپ سے اتیاب نہیں ہوتے تو آپ عموماً گھر میں علامات کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کا درجہ ارارت زیادہ ہے تو اس میں ان تدابیر کو اختیار کرنے سے مدد مل سکتی ہے یعنی آپ بہت آرام کریں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے کافی مقدار میں فلویڈز یعنی مشروبات کا استعمال کریں یہ مشروبات اتنے استعمال کریں کہ آپ کا پشاب ہلکا پیلا اور صاف ہو بخار کے لیے پیراسٹامول یا آئیبوبروفن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خانسی ہو تو سیدھا نہ لیٹیں بلکہ سائٹ پر لیٹ جائیں یا سیدھا ایسے بیٹ جائیں خانسی کو کم کرنے میں مدد کے لیے ایک چائے کا چمچ شہد لیری کی کوشش کریں لیکن بارہ ماہ سے کم عمر بچوں کو شہد نہ دیں اگر اس سے مدد نہیں ملتی ہے تو آپ خانسی کے علاج کے بارے میں مشورے کے لیے کسی فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ ذاتی طور پر کسی فارماسی میں نہ جائے اگر آپ یا آپ کے ساتھ رہنے والے کسی شخص میں کرونا وائرس کی علامات ہیں تو آپ سب کو گھر میں ہی رہنا چاہیے اس کے بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فارماسی سے آن لائن فون کرنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کریں یعنی اس طرح دوائی منگوا لیں اگر آپ کا دم گھٹ رہا ہے یعنی سانس میں تکلیف ہے تو یہ چیزیں آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تھنڈے علاقوں میں جو ہیٹر استعمال کرتے ہیں اس کو بند کر دیں یا کھڑکی کھول دیں پنکہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے وائرس پیل سکتا ہے آپ یہ بھی ازما سکتے ہیں کہ اپنی ناک سے سانس اندر لیں اور مو سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں اور اپنے ہونٹوں کو ساتھ ملا کر جیسے مومبتی میں پونک مار رہے ہوں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کرسی پر سیدھا بیٹھیں اپنے کندوں کو آرام سے ڈیلا چھوڑ دیں اور تھوڑا سا آگے جب کر اپنے گھٹنوں پر یا کرسی پر ہاتھ رکھیں اس سے بھی سانس میں آپ کی تکلیف بہتر ہو سکتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ سانس لینے میں دشواری محسوس کرنا زیادہ سنگین کرونا وائرس کے انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہیں اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہو اور یہ خراب ہو رہا ہو تو تیبی مشورہ فوری طور پر کریں اب اگلی صورت حال کی بات کرتے ہیں کہ اگر کرونا وائرس کی علامات مزید خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں اگر آپ کے علامات خراب ہو جاتے ہیں تو تیبی مدد لینا ضروری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں اپنی علامات کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ کا یا دوسری صورت یہ کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے اور آپ کا سانس مزید خراب ہو رہا ہے اور آپ کی علامات خراب ہو جاتی ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اگر آپ پریشان ہیں تو مدد حاصل کرنے میں دیر نہ کریں اگر آپ یا کوئی اور جس کی آپ دیکھ بال کرتے ہوں ان کو یہ علامات ظاہر ہوں تو ان صورتوں میں فوری کاروائی کی ضرورت ہے سانس لینے کیلئے جدوجہد کر رہے ہیں ہونٹ یا چہرہ نیلا ہو جائے سردی محسوس کریں اور پسینہ آئے جلد پر داغ دبے ہوں یا جو بندہ ہے وائرس جس کو انفیکشن آئے وہ گر جائے یا بہوش ہو جائے الجن یا بہت غنودگی کا شکار ہو جانا پشاب کرنا چھوڑ دیا ہے یا معمول سے بہت کم پشاب کر رہے ہیں ان میں سے کوئی علامت یا علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر پروائیڈر سے رابطہ کریں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کیلئے فائدہ مند ثابت ہوں گی اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین السلام علیکم